اس سے آج کل تین سو ستر ہٹانے کے خلاف دائر ارضیوں پر سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے سپریم کورٹ میں آج نوے روز بھی اس معاملے پر سمات ہو رہی ہے تین سو ستر کو ہٹانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سمات ہو رہی ہے سی جے آئی دی وائی چندرچوٹ کی سربراہی والی پانچ رکنی آئینی بینچ اس معاملے کے سمات کر رہی ہے چیف جسٹس نے آج ارضی گزاروں سے کہا کہ وہ اپنے دلائل مکمل کریں سینر وکیل نیتیا رام کرشنن نے دلائل کا آگاز کیا عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب ستر مزفر شاہ نے امی ظاہر کی کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے تاریخی فیصلہ آئے گا مزفر شاہ نے کہا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اسمبلی سے منظوری کے بغیر تین سو ستر کو ہٹانے کا کوئی حق نہیں تھا جمکشمیٹ پیپلز مومنٹ کے ستر ڈاکٹر حسین نے کہا کہ آج وکلا ان کی صرف طرف سے دلائل دے رہے ہیں آج نوہ دن ہے زیادہ گفلو کے ہمارے ساتھ ہیں جے کے پی ایم سے ڈاکٹر حسین صاحب اور عوامی نیشنل کانفرنس سے مزفر شاہ صاحب مزفر شاہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے سماعت کو آپ تک بہت ساری دلیلی رکھی گئی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کیا لگ رہا ہے کہ کئی طرح کی اوبزرویشن بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ہیں پوری دنیا نے ہمارے ملک نے جمہو کشمیر کی واسیوں نے دیکھ لیا ہے آج سارا آن لائن ہے آپ موبائل میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور جس طریقے کا آرگیمنٹ ہوئے ہیں جس طریقے کے ہمارے کاؤنسلز نے تین سو ستر کی بات رکھی ہے آج ایک ایک مدے اور ایک ایک لفظ کو باریکی سے سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ایک بہت ہی پوزیٹیو اس میں سے جو ڈیسیجن نکلے گا وہ جمہو کشمیر اور لڈاک کی عوام کے ہیت میں ہوگا اور وہ پورے ملک کے ہیت میں ہوگا دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے آرٹیکل تھری کی بات کی ہے آرٹیکل تھری کو سسپنڈ کر کے جو آرٹیکل تھری جو آپ کو کنکرنس مانگ رہا سٹیٹ سے دیکھیں باقے جو باقے سٹیٹ ہے ہمارے انڈیا کے وہاں سے تو ویل چاہیے لوگوں کی لیکن جمہو کشمیر سٹیٹ سے آپ کو کنکرنس چاہیے جو آرٹیکل تھری کہہ رہا تھا تو آرٹیکل تھری پاور نہیں ہے کہ آپ اس کو سسپنڈ کر کے پھر ڈارے کاپ اس کو ڈیوپریشنلائز کرو گے آرٹیکل تھری سیونٹی کو اسی پر زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ جو آرٹیکل تھری فیفٹی سکس کا جو زیادہ یوز کیا گیا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے بہت بار شکریہ خورم شہزاد نیوز ایٹین ڈلی